علماء کرام بھی تو ہیں ہمارے عام لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان کی بات سنتی ہے اگر یہ لوگ صحیح رخ پر چلتے تو یہاں یہ نظام برقرار نہیں رہ سکتا تھا اصل ذمہ داری ان کی ہے انہوں نے سیاست کے کھیل میں شریک ہو کر اپنا بغضائے کیا ہے انہوں نے اقتدار کی کشاکش میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر آج اس کے حریف اور اس کے حلیف اور کل اس کے حلیف اور اس کے حریف یہ کھیل کھیل کر بہت قیمتی وقت قوم قضائے کیا مزید برہاں ایک بہت اہم نکتہ عرض کر رہا ہوں تیسری بات کہ ہمارے دین کے حلقے کی طرف سے علماء کرام کی طرف سے مطالبہ بھی اگر آتا ہے میں ان کی بات چھوڑ رہا ہوں جو اسلام کو صرف سیاسی نارے کے طور پر استعمال کرتے رہے میں ان علماء کرام کی بات کر رہا ہوں جو مخلص ہیں انہوں نے بھی صرف اسلامی قانون کی بات کی ہے اسلامی نظام کی بات نہیں کی ان دونوں میں ایک باریک سفر تھے نظام نظام ہے قانون اس نظام کو چلاتا ہے قانون اس نظام کو تحفظ لیتا ہے اگر نظام غلط ہے ظالمانہ ہے اس نظام کے دیت لوٹ خسوٹ ہو رہی ہے غریب غریب سے غریب تر امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے دولت کے امبار لگ رہے ہیں آپ نظام کو تو کچھ نہ کہیں جو کہ تم برقرار رکھیں چوری کی صدہ نافذ کر دیں ڈاکے کا صدہ باب کر دیں فائدہ کس کو پہنچے گا غریبوں کو یا امیروں کو ان کی حرام کی دولت کو تحفظ حاصل ہو جائے گا ان کے عیش اور ان کے عیوان مزید محفوظ ہو جائیں گے غریب کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا چوری اور ڈاکہ جو ہے وہ غریب کا تو ہوتا ہی نہیں وہ تو امیر کا نظام ظالمانہ ہے اور غلط ہے تو قانون بہترین بھی ہوگا اس نظام کو سپورٹ کرے گا اسے تقویت دے گا نظام کو بھی بدلنا ہے اور قانون کو بھی بدلنا ہے یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں اور ہمارے دین میں اس کے لئے اشتلاحات ہیں دین اور شریعت دین نظام ہے دین ہمیشہ سے ایک رہا حضرت نوح ہوں حضرت ابراہیم ہوں موسیٰ ہوں عیسیٰ ہوں حضرت محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم السلام سب کا دین ایک تھا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسا وعیسا ان اقیم الدین دین تو ایک ہے شریعتیں بدلتی رہیں شریعت موسوی اور تھی شریعت محمدی اور ہے علیہ السائد میں صلی اللہ علیہ وسلم اصل سے دین وہ دین کیا ہے وہ در حقیقت ایک نظام زندگی ہے سچا دین عادلانہ دین وہ دین نظام عدل و قسط ہے وہ دین سسٹم آف سوچل جسٹس ہے جب تک اس کو رائع نہ کیا جائے اس کو نافذ نہ کیا جائے محض قانون کی نفخاص سے کوئی مفید نتائج برامد نہیں ہوں گے اگرچہ میری بات سے غلط فہمی نہ ہو میں دونوں کو کہنا ہوں دین بھی قائم کرو اور قانون اسلامی یعنی شریعت بھی نافذ کرو موسیقی موسیقی موسیقی